بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی علی و صحبہ و بارک وسلم دیار دین میں خوش آمدی السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک نے سورہ نفال آیت نمبر تین اور چار میں ارشاد فرمایا اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ایک چیز ذہنشین رکھیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جہاں بھی نماز کا ذکر کیا زکاة کا ذکر کیا یوم آخرت کا ذکر کیا لوگوں کے حقوق کی بات کی والدین کے حقوق کی بات کی وہاں پہ نائنٹی فائیو پرسنٹ اس مالک کائنات نے اپنے ان حقوق کے ساتھ ساتھ اپنی راہ میں بندوں کو خرچ کرنے کا بھی حکم دیا نماز کا ذکر ہو رہا ہے اب یہاں پر بھی سعیت میں بھی گوھر کریں آغاز ہو رہا ہے اللہزین یقیمون الصلاح کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جو نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں ساتھی فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور میری راہ میں میرے دیئے ہوئے رزق سے خرچ بھی کرتے ہیں اب اس آیت میں جو بڑی خاص توجہ طلب بات ہے اس کے آگے درست دیکھئے گا فرمایا اُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو کہ سچے مومن مطلب کیا ہے نماز قائم کریں اور ساتھ اللہ کی راہ میں اس کا دیا ہوا اپنا دیا ہوا سمجھ کر نہیں آپ نے جو اپنا کمایا ہے یہ نہیں سمجھنا یہ سمجھنا ہے جو اللہ پاک فرما رہا ہے بار بار یہی اسی طرح حکم آتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تو ہم نے دیا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں آگے اللہ کے نام دیکھیں دو چیزیں کی انسان نے نماز قائم کی اور دوسرا کیا کیا اس کی راہ میں بندے نے اس کے دیئے ہوئے رزق سے خرچ کیا تو باری تعالیٰ آگے کیا ہے فرمایا اُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں مومن ہیں غور کریں اس آیہ کریمہ پر ہم میں سے ہر شخص ہے نا اپنے آپ کو بولتا ہے میں مومن میں مومن میں فلان میں فلان یہ اندر ایک نفس کی اندر ایک چال ہوتی ہے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ نماز قائم کریں ساتھ کیا کریں میرے دیئے ہوئے رزق سے میری راہ میں میرے بندوں پر خرچ کریں وہ اللہ پاک نے فرمایا لوگو تو اس میں پہلا انام تمہیں کیا دوں گا تمہیں اپنی بارگاہ میں اپنی ڈائری کے اندر اپنی کتاب کے اندر جو تمہارا نامہ اعمال ہے اس میں میں لکھ دوں گا کہ یہ سچے مومن ہیں اللہ پاک اپنی بارگاہ سے ہمیں خیرات عطا فرما